ہیلو فرنٹس ویلکم ٹو پرتیوہاں کچن میں ہوں پرتیوہاں اور آج ہم بنیں گے ہرے پیاج اور آلو کی سبزی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن دبا کر all notification سیلیکٹ کریں تاکہ آپ کو آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے مل سکے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں میں نے چار سو گرام پیاز لیا ہے میں نے ان کو اچھے سے واش کر لیا ہے اور اس کی پتیوں کو الگ سے کٹ کیا ہے اور بلپ کو الگ سے کٹ کیا ہے اور دو میڈیو سائز کے آلو لیا ہے جن کو بھی چھیل کے اس کو بھارک ٹکڑوں میں کٹ کر لیا ہے اب ایک پین میں دو سے تین بڑے چمچ ہوئی لے لیں گے جب یہ گرم ہو جائے تب اس میں ون ٹی سپون زیرائٹ کریں گے اور جب زیرہ تھوڑا کریکل ہو جائے تب اس میں دو ہری میڈز باری کٹ کر کے ایڈ کر دیں گے اب اس میں جو پیاز ہے اس کو بھی ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اب اس میں ایک میڈیو سائز کا ٹاماتر باری کٹ کر کے ایڈ کر دیں گے اور اس کو ایک منٹ کے لیے کوک کر لیں گے ایک منٹ کے بعد جو آلو ہم نے کٹ کر کے رکھے تھے وہ بھی اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو بھی تین سے چار منٹ کے لیے کوک کر لیں گے تو پہلے اس میں ہم نمک ایڈ کر دیں گے جس سے کی اس کی کوکنگ جلدی سے ہو جائے اب اس کو ہم ڈھک دیں گے اور بیچ میں ایک بار چیک کر لیں گے چار منٹ کے بعد آلو اور ٹاماتر دون اچھے سافٹ ہو جائیں گے تب ہم اس میں کچھ مسائلے ایڈ کر دیں گے 1 ٹی سپون ریڈ چیلی پاوڈر 1 ٹی سپون حلدی 1 ٹی سپون دھنیا پاوڈر ریڈ چیلی پاوڈر اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ اس میں ایڈ کر لیں یہ ہنگ میں ہنگ بعد میں ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ اویل میں ڈالنے سے ہی جل جاتی ہے اور بعد میں ایڈ کرنے سے اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے اور اس کی جو خوشبویں مینٹین رہتی ہے اب اس میں 1 ٹی سپون گرم مسالہ ایڈ کریں گے اور ان سب چیزوں کا اچھے سے مکس کر لیں گے اب اس میں جو یہ ہر اپیاز کی پتیاں ہیں یہ بھی ایڈ کر دیں گے یہ بعد میں ہی ایڈ کرنی ہے کیونکہ یہ جلدی سے کک ہو جاتی ہے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کو ڈھک کے پانچ منٹ کے لئے واپس کک کر لیں گے اس کو بیچ میں ایک دو بار چیک کر لیں چار سے پانچ منٹ باز ہم اس کو چیک کر لیں گے آلو اور ٹامٹر اچھے ساپٹ ہو گئے ہیں سبجی اچھے سے پوک ہو گئی ہے تو ہم گیس کا فلم آف کر دیں گے اور اس کو دھنی سے گارنش کر دیں گے آپ چاہیں تو اس میں تھوڑا پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب اس کو ایک سرونگ بول میں نکال لیں گے تو ہماری آلو اور ہرے پیاج کی سبجی بن کے بلکل ریڈی ہے آپ اس کو چپاتی پوڑی یا پارانٹھے کسی کے ساتھ بھی انجوائی کر سکتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے گوڈ بائی اور ٹھینکس پور واشنگ میرے ویڈیو ملتے ہیں